نوید احمد اسلام کے معروف ڈرامانگار لیلو رمان کمر جو اکثر کسی فکرے یا واقعے کی وجہ سے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں وہ آج کل پھر خبروں میں ہیں اکثر خواتین کے ساتھ ان کی نوپ جوک رہتی ہے تازہ واقعہ میں بھی ایک یا ایک سے زیادہ خواتین پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا اغواہ کیا ہے واقعہ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اغواہ کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کا واقعہ بھی ہے جس کی ایف آئی آر لیلو رمان کمر نے واقعے کے چار روز بعد درج کرائی ہے تو لون پولیس کے مطابق اتوار کے روز ڈرامانگار لیلو رمان کمر نے اپنے اغواہ اور ڈکیتی کا ایک مقدمہ درج کروایا جس کی تفتیش پولیس کے ارمنائزڈ کرائم ریونڈ نے شروع کر خلیل رمان کمر نے پندرہ جولائی کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی ایف آئی آر اکی جولائی کو لاؤر کے تھانہ سندر میں درج کرائی جس کے مطابق ایک خاتون نے ڈراما ورڈیوز کرنے کی پیش کش کے بانے بلایا لیکن وہاں پر مسلح افراد نے ان سے رقموں اتھیانے کے اغواہ کیا اور فون سے ڈیٹا بھی کپی کر لیا ایف آئی آر میں خلیل رمان کمر نے بتایا کہ پندرہ جولائی کو رات پارہ بجے ایک نامعلوم نمبر سے انہیں کال آئی جس میں خاتون نے اپنا نام آمنہ اروج بتایا اور کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں انگلینڈ سے آئی ہوں اور آپ کی مدد سے ڈراما پروڈیوز کرنا چاہتی جس کے بعد خاتون نے مجھے بیریہ ٹاؤن کے لوکیشن بھی دی اور میں صبح چار بج کر چالیس منٹ پر اس کے آن پہنچ گیا حضور رمان کمر نے بتایا کہ آمنہ نامی خاتون نے کمرے میں جو ہی انہیں بٹھایا تو اس طوران دروازے کے گنٹی بجی خاتون نے کہا اب کوئی ڈلیوری والا آیا ہے دروازہ کھل تھی جدید اصلے سے لیس تقریباً سات افراد اندر داخل ہو گئے اور ان کے ہاتھ ہڑے دروازے پر ان کی تلاشی لیے ان کا پرس چھین لیا پرس میں چھے ہزار روپے ایٹی ایم کارڈ اور شناختی کارڈ بغیرہ تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آئی فون الیون بھی چھین لیا جس کی کمر ڈیٹھ لاکھ روپے پاکستان نے بند تھی پھر ملزمان نے مجھ سے زبردستی میرے فون کا پاسورڈ لیا میرے فون کا ڈیٹا اپنے فون میں ٹرانسفر کیا اور مجھے بری طور پر زد اپن کیا خلید الرمان کا کہنا تھا کہ اس طرح نے ایک ملزمان کا ایٹی ایم کارڈ لے کر اٹھا گان پوائنٹ پر اس کا پاسورڈ پوچھا اور ایٹی ایم سے جا کر دو لاکھ ستہ سٹھ آزار پی انہوں نے اکروا کر ایک کروڑ پر مزید کم طالبہ کرنے لے میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس ستین جکم تو نہیں تو سات مرد اور خاتون مجھے گوا کر کے فلیٹ سے نیچے لے آئے جہاں پانچ مزید مسلح اپراد کھڑے تھے انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا میری آنکھوں پر پٹی بان دی اور مجھے نامعلوم جگہ کی طرف لے کرنے کے لئے تھوڑی دیر بعد ایک ویران جگہ پر انہوں نے مجھے اتارا جہاں پر وہ مسلح لوگ میرے ارد کی کڑے ہو گئے اور پھر آنکھوں پر پٹی بان کر پھر مجھے کسی نامعلوم جگہ پر لے اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ کلمہ پار لو اور میرے پاؤں کی جانب فائر کیا جس سے خوشکس بنتی سے میں بچ گیا پھر انہوں نے مجھ سے مزید رقم کا مطالبہ کیا مجھے موبائل فون دیا اور کسی رشتہ دار یا دوست سے بندبست کرنے کا کہا انہوں نے جب موبائل فون دیا تو میں نے اپنے دوست فیض کو کال کی کہ مجھے دس لاکھ روپے چاہیے دوست نے فوراں مجھے کال کر کے بتایا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یہ سن کر اگواں کار مجھے مارنے لگے اور پھر گاڑی میں بھا کر نکل کریں اس کے بعد دس پیس مزید وہ سفر کرتے رہے اور مجھے کسی بھی ران جگہ پر اتا کر فرار ہو گئے یہ ایف آئی آر کا مکنمل مطن ہے جو خلیل و رحمان کمر کی جانب سے ایف آئی آر پولیس کو درج کرائی گئی پولیس کے مطابق اگواں کاروں میں دو فواتین اور آٹھ مرد شامل تھے جو خلیل و رحمان کمر کو آنکھوں پر پٹیاں بان کر اگواں کر کے لہور سے تین گاڑیوں من انکانہ ساب دے گئے پولیس نے بتایا کہ زیادہ تر ملزمان دفتار ہو چکے ہیں اور ان سے تفتیش جاری اب اس سارے واقعے کو انیٹ ریپ کا ایک واقعہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن اس میں کچھ تفصیلات ایسی ہیں کہ جن پر کافی بیعث ہو رہی ہے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ایک آم آدمی نامعلوم کال پر فجر سے پہلے کسی کے گار نہیں جاتا جبکہ خلیل رحمان کمر تو مولک اور میڈیا کی ایک معروف شخصیت ہے وہ کیسے فوری طور پر ایک انجانی خاتون آمنہ اروج کے گھر چلے دوسرا سوال جو بار بار لوگوں کے زیر میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چار پانچ روز تک ڈرامانگار کیوں خموچ رہے اور انہوں نے کیوں نہ فوری طور پر ایف آئی آر درج کرائی اس کے علاوہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ خلیل رحمان کمر کے ہمیشہ سنفے خالب سے کیوں معاملے ڈسٹرگیس ہیں اب واقعہ کے بعد ڈرامانگار خلیل رحمان کمر کا ایک پرانا ویڈیو بیان بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ خواتین کی مردوں سے برابری پر بات کر رہے ہیں ان کا ویڈیو میں ایک خاتون سے مخاطب ہو کر کہنا ہے کہ کبھی یہ خبر پڑی ہے کہ پانچ لڑکیوں نے مل کر ایک مرد کو اگوا کر لیا تو یہ کرو جب برابری کرنی ہے تو یہ کر کے دکھاؤ اب معلوم نہیں کہ دو نامنا رویٹ نے یہ ویڈیو دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی اس کے ذہن میں کیا تھا ممکن ہے اس نے خواتین کے ساتھ بدقلامی کرنے کی وجہ سے ہی یا اس طرح کے چیلنج کرنے کی وجہ سے یہ ڈرامانگار کو اگوا کیا ہو یا یہ مقافات عمل ہو تاہم اتمی طور پر تو وہ خاتون ہی یہ بات بتا سکتی ہے کہ اس نے کیوں خلیل رحمان کمر کو اگوا کیا ہے لیکن خلیل رحمان کو اس واقعے کے بعد اب وائرل ہونے کے لیے کسی نئے موضوع کو تلاش کرنا چاہیے اس خواتین والی نش میں اب ان کی کافی اخواری ہو چکی ہے وہ ایک رائٹر ہیں اور امید ہے کہ کسی نئے موضوع کو تلاش کر لیں گے اور پھر کسی نئے نش پر کام کریں گے یا اس پر وائرل ہوں گے تو یہ تھا آج کا جیلم لائیو کا بلاغ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی